سلام علیکم جی کیا لے سب دوستو قومی طب سب خیر خریر سے ہوں گے آج ایک بہت زبردست ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جی ماشاءاللہ فیملی میں شادی کا فنکشن ہے اس کیلئے کھانا تیار ہو رہا ہے زبردست قسم کا بیف کورما تیار ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ سپیشل ریسپی شیئر کی جائے اور ماشاءاللہ کوکن کرنے والے ہمارے گاؤں کے جی مایا ناز کوکن اجاز بھئی ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کے ساتھ ان کے ہاتھ کی بنے ہوئے بیف کورما کی ریسپی شیئر کی جائے تو چلیں اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت جی اجاز بھئی دو پتیلوں میں بیف کورما تیار کر رہے ہیں ایک ایک پتیلے میں ڈیڈ ڈیڈ من گوش ہے ساٹھ ساٹھ کے جی گوش ہے یہ سمجھیں کہ اس وقت چھین دیگوں کا بیف کورما تیار ہو رہا ہے کیونکہ ایک دیگ اگر آپ تیار کرتے ہیں تو اس میں بیس کے جی گوش یوز ہوتا ہے تو ایک پتیلے میں اس وقت ساٹھ کے جی گوش ڈالا گیا ہے اور گوش کو وہ اچھی طرح سے بھون رہے ہیں کیونکہ گوش اپنا بھی پانی چھوڑتا ہے تو اس کو اس کے اپنے ہی پانی میں نرم کر رہے ہیں بوائل وغیرہ نہیں وہ کر رہے ہیں اس وقت گوش کی بنائی کر رہے ہیں گوش کو نرم کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس میں مسالے وغیرہ ٹوماتر وغیرہ اڈڈ کریں گے پیاز وغیرہ انہوں نے بلکل یوز نہیں کیا ابھی چیک کر رہے ہیں جی گوش نرم ہوا ہے یا نہیں بہترین 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 مارشاللہ سے جی اس وقت تیز آگ پہ جو اینا گوشت کی بنائی کا کام چل رہے گاؤں کی شادی اور یہ گیدرنگ اور مل بیٹھ کے جو اینا ساری ارینجمنٹ کرنا یقین جانے اس کا اپنا ہی مزا ہے اور جو لوگ گاؤں سے دور ہیں پردیس میں ہیں وہ ان چیزوں کو بڑا مس کرتے ہیں اس وقت جی گوشت کی بنائی چل رہی ہے اس پہ جاز بھئی دیم بھی یوز کر سو باد بھئی آپ گوشت کو بوائل کر کے بھی بیٹھ کورما تیار کر سکتے ہیں اس سے آپ کا کام جلدی ہو جائے گا لیکن وہ ٹیسٹ آپ کو نہیں ملے گا جو اس طرح کورما تیار کرنے پر آپ کو ملے گا اس پر محنت تو ہے لیکن کھانے میں اس کا ٹیسٹ ڈبل ہے ماشاءاللہ سے جی گوشت ہمارا تقریبا نرم ہو گیا ہے تو ابھی جاز بھی جو ہے نا اس میں ٹوماٹر ایڈ کر رہے ہیں ٹوماٹر پہلے ہی انہوں نے گرین کر کے پاس رکھی ہوئے تھے تو ابھی ایک پتیلے میں جو ہے نا یہ سات سے آٹھ کے جی انہوں نے ٹوماٹر گرین کر کے جو رکھی ہوئے تھے وہ ایڈ کی ہیں ابھی اس کو ایک پرتبہ پھر جو ہے نا بھونیں گے اچھی طرح سے ٹوماٹر میکس کرنے کے بعد بھی جی دوسرے پتیلے میں بھی ٹوماٹر ایڈ کر رہے ہیں اور جس چیز کے ذریعے یہ ڈال رہے ہیں یہ گی کا پانچ لیٹر کا ڈبہ ہے جیسے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس میں کتنی مقدار میں ہم نے پانی یا کتنی مقدار میں ٹوماٹر ہوگر ایڈ کرنے ہیں تو یہ ڈبے سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے ابھی جی اچھی طرح سے اس کی بنائی کر رہے ہیں پھر بڑی محنت والا کام ہیں جی اور بڑی ہی ذمہ داری والا کام ہیں ماشاء اللہ سے اجاز بھائی کی گاؤں میں بڑی رپوٹیشن ہے اور دور طور تک لوگ ان کو اپنے شادی بغیر کے فنکشنز میں لے کے جاتے ہیں ساتھ 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 بہت آپ کو دے کے جاندی تم ہاتھ بھی بڑی بڑی پریشو نہیں ہوتے موسیقی 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 گاڑی ہو جاتی ہے تھوڑ سارا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے کورمے کا اب یہ چھینکے جی ایک پتیلے میں دہیں ایڈ کر رہے ہیں ٹوٹل کلے بھی آپ کو بتایا ہے سکسٹی کے جی ہمارا گوشت تھا ابھی اس میں چھینکے جی جی میں نے دہیں ایڈ کیا ہے دہیں ایڈ کرنے کے بعد اس کی پھر بنائی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ آئل ایڈ کریں گے ابھی تک ہم نے اس میں آئل وغیر ایڈ نہیں کیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا آئل ڈال کے پھر اس کی بنائی ہوگی اور جو مسالے وغیر ہیں گرمسالوجات وغیر ہیں ہمارے پاس وہ ایڈ کیے جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا زبردست قسم کا بیف کورمہ ریڈی ہو جائے گا تو ابھی دہیں وغیر ایڈ ہو گیا ہے اس کو چیزہ سے مکس کر کے پھر اس کی بنائی کریں گے کو چیزہ سے مکس کرے اجاز بھئی اوائل کتنا پایا نے کیوئے اوائل 3 لیٹر ایک دیچکے میں جی تین دیگوں کا مال ہے ساٹھ کے جی گوش ہے اور تین کے جی جو انا اوائل درمی اس میں کورما مسالہ اور گرم مسالہ جات وگرہ سارے ایڈ کیے گئے ہیں جو پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ ہمارا بیف کورما جی تقریبا اپنے آخری مرائل میں انشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا بیف کورما تیار ہو رہے ہیں احمد اللہ سمیل بھی بڑی زبردست ہو جائے گی خوشبو بھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا تو اس میں ہم تھوڑے سی پسیو خوشک دنیا یوز کریں گے اور اس کو پھر اس میں میکس کر لیں گے الحمدللہ جی بس ہمارا کورما بلکل ریڈی ہے تھوڑی سی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں گریوی بھی رکھی گئی ہے تاکہ مہمانوں کو کورما ہمارا پورا ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبردست قسم کا ہمارا کورما تیار ہو گیا ہے تو ابھی دوسری ڈیشز بغیرہ کی طرف آتے ہیں ادھر جی ماشاءاللہ چکن بریانی تیار ہو رہی ہے کورما کی ریسپی تو ہم نے آپ کو دکھا دی ہے کمپلیٹ تو ابھی آپ کو چکن بریانی بھی چیک کرواتے ہیں زبردست قسم کی چکن بریانی تیار ہو گی انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بڑی پسند آئے گی چکن کو پہلے ہی آئل میں روست کر کے رکھ لیا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ پانی بوائل ہو رہا ہے اور دوسری طرف چکن کے لیے مسائلہ تیار کیا جا رہا ہے ٹوماتر وغیرہ گرم مسائلہ وغیرہ سارے ایڈ کر کے اس کی بنائی شروع ہے اور یہ درجی ہوئے ہیں چکن پہلے ہی روست کر کے رکھا ہوا ہے مسائلہ تیار ہوگا تو اس میں مارک پہلے ہی ایک شاپ پر چھونکتے ہیں ایک شاپ پر چھونکتے ہیں ماشاءاللہ سے جی برینی کے لیے چکن مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ابھی جو چاولوں بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس میں ایڈ کریں گے اور انشاءاللہ اس کو دم لگا دیں گے اور بڑی برکس قسم کی ہماری چکن برینی ریڈی ہوگی انشاءاللہ اس میں چاول ایڈ کیے جا رہے ہیں جی جو بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اچھی طرح سے چاولوں میں سے پانی نکال دیا ہے اور ابھی چکن کے اوپر ان کی تہہ لگا دیئے ابھی جی چاولوں کے اوپر تھوڑا سا آئل وغیر ایڈ کریں گے تاکہ چاول یہ نہ ہو پوتھ رکھے رکھے چاول ہوں ابھی جی چاولوں کے اوپر آئل ایڈ کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو مسالہ ہے چکن کا نیچے وہ بھی جلے گا نہیں پتلے کے ساتھ لگے گا نہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبردست قسم کی ماری چکن برینی ریڈی ہے جی ذرا چیک کریں جی آپ ماشاءاللہ زبردست قسم کی چکن برینی تیار ہے اور امید انشاءاللہ آج کا اولاک آج کی ریسپیز آپ کو بسند آئی ہوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریئے گا عرصہ نیچے نیچے موسیقی